بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکہ برطانیہ تو اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن انٹرنیٹ صارفین کو نیا موضوع دے گئی ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈز میں قیمتی ہیرے کوئی نور کا ٹرینڈ بھی ٹاپ پر ہے جو برے صغیر سے پر اسرار طریقے سے اڑایا گیا تھا مبیانہ طور پر یہ ہیرہ ملکہ کی تاج میں نصب ہے کوئی نور ہی نہیں اور بھی بیش بہا قیمتی اشیاء تاج برطانیہ چھین کر لے گیا ایک چیز جس کے بارے میں دنیا متجسس ہے کہ برطانیہ نے اپنے نو بادیاتی دور میں بے شمار قیمتی چیزیں کیسے پکڑی جو یا تو دوسرے ممالک سے چھین لی گئی تھی یا لوٹ لی گئی تھی ان قیمتی اشیاء میں سر فرست وہ قیمتی ہیرہ ہے جسے افریقہ کا عظیم ستارہ کہا جاتا ہے ملکہ کی بہت سی قیمتی چیزوں میں سے افریقہ کا عظیم ستارہ واضح طور پر نمائیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ ہے اور اس کا وزن تقریباً پانچ سو تیس کے رات ہے تقریباً چار سو ملین امریکی ڈالر مالیت کے تخمینے کے مطابق افریقہ کے عظیم ستارے کی کانکنی انیس سو پانچ میں جنوبی افریقہ میں کی گئی تھی افریقہ کے بہت سے موررخین کے مطابق اس ہیرے کی کانکنی انیس سو پانچ میں کی گئی تھی اور اسے ایڈورڈ ہفتوں کو پیش کیا گیا تھا اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیرہ چوری کیا گیا تھا برطانی حکومت نے بطور نو آبادیات اپنے دورے حکومت میں لوٹا تھا افریقہ کا عظیم ستارہ اس وقت ملکہ کے تخت میں ہے انہیں قیمتی اشیاء میں سے جو لوٹی گئیں ٹیپو سلطان کی انگوٹھی بھی تھی ٹیپو سلطان کی انگوٹھی مبینہ طور پر انگریزوں نے سترہ سو نانانوے میں اس کے مقتول جسم سے لے لی تھی جب وہ ان کے خلاف جنگ ہار گئے تھے اے میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ انگوٹھی برطانیہ میں ہونے والی نیلامی میں ایک نامعلوم بولی دہندہ کو تقریباً ایک لاکھ پنتالیس ہزار برطانی پاؤں میں فروخت کی گئی لوٹی گئی قیمتی اشیاء میں روزیٹا پتھر بھی ہے کوئی نور کو برے صغیر واپس لانے کے مطالبے کے درمیان مصری کارکن اور ماہرین اثار قدیمہ روزیٹا پتھر کو اس کے وطن یعنی مصر میں واپس لانا چاہتے ہیں روزیٹا پتھر اس وقت بریٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے مصر کے بہت سے مقامی اخبارات کے مطابق ماہرین اثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ روزیٹا پتھر برطانیہ نے چوری کیا تھا روزیٹا پتھر ان ایک سو چینوے قبل مسیح کا ہے اور مورخین کے مطابق یہ مشہور پتھر برطانیہ نے اٹھارہ سو کی دہائی میں فرانس کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد حاصل کیا تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں تاج برطانیہ کے اوپر بہت سے قیمتی نوادرات ہیرے اور قیمتی اشیاء چوری کرنے کا الزام ہے وہیں پر الگن مارول چوری کرنے کا بھی الزام ہے بہت سے میڈیا رپورٹس اور تاریخ کے ارکائز کے مطابق اٹھارہ سو تین میں لارڈ الگن نے مبینہ طور پر یونان میں پر تھینن کی وہ سیدھا دیواروں سے سنگ مرمر کو ہٹا کر لندن پنچایا یہی وجہ ہے کہ ان قیمتی سنگ مرمروں کو الگن مارول کہا جاتا ہے انیس سو پچیس سے یونان اپنی قیمتی ملکیت مانگ رہا ہے لیکن کوہنور اور ٹیپو سلطان کی انگوٹھی کی طرح اس کی واپسی بھی نممکن ہے اور یہ سنگ مرمر برٹش میوزیم میں موجود ہیں